سب سے پہلے تو میں شکو گزار ہوں منتظمین کا ادارہ تحقیق و تصنیف کے ذمہ داران کا کہ انہوں نے مجھے اس جلسے میں پڑھنے کا موقع دیا اور یہ صدارت مجھ سے واپس تھی حالانکہ میں اس کا اہل رہی تھا لیکن کبھی کبھی آدمائشیں بھی ہوتی ہیں ناہروں کو آدمائے جاتا ہے تاکہ وہ کچھ اپنی کمیہ بھی اوز کریں میرے جو ابزرویشنز ہیں ان چار مقالات کے سلسلے میں وہ پہلا مقالہ تو شاید صاحب کا تھا وائل لائف کا انزرویشن پہ ان کی دو کتابیں شائع ہو چکی ہیں اور کئی کتابوں کے مصنف ہیں لیکن ان کی دو کتابوں کا میں نے مطالعہ کیا ہے اور براہرات ان سے تفصیلی گفتگو بھی رہی ہے بلکہ بھی ہوتی رہتی ہے دیکھیں قرآن کا ایک نقطہ نظر ہے اور بہت شارٹ میں کیٹسل میں میں کہہ دیتا ہوں قرآن کہتا ہے پلو وشربو ولا تسریفو استعمال کرو استعمال کرو استعمال کرو استعمال کرو استعمال کرو استعمال کرو اسراف نہ کرو بے جا سرس نہ کرو یہ ہے اگر آپ اس کو اپنا لیں تو پورے وائل لائف تنظر ریشن کی یہ بریاتی جاتی ہے جو آیت انہوں نے پیش کی تھی اس میں تھوڑی سی وہ رہ گئی یہ سورہ انبیاء کی آیت ہے کہ ہر چیز کے تخلیق کے بنیاد ہم نے پانی کو بنائے ہر زندہ چیز میں پانی ہے اور جو بھی زندہ چیز ہے اس میں اس کی جو پانی ہے وہ پانی آپ تجربہ کر کے اس کو دیکھئے شاید صاحب نے اس کو موجودہ حالات میں ریلیٹ کیا ہے اور ان کا مقالہ چھپے گا تو آپ لوگ انشاءاللہ جو اس کو دیکھیں گے جاسر عوضل صاحب نے دو بہت بنیادے باتے کہیں کہ قرآن ہدایت کی کتاب ہے یہ سائنس کی کتاب نہیں تھیوریز آتی رہتی ہیں بنتی رہتی ہیں وہ ضروری نہیں کہ وہ فیکٹ ہوں فیکٹ وہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے ایک تھیوری آ جا رہی ہے ایک تھیوری اس کے بعد آئے گی ہو سکتا ہے کہ اس میں تبدیلی ہوتی رہے ایک بات انہوں نے جو کہی یہ ہماری یوستی کے لوگوں کو غور کرنے کے لیے ہے کہ جب اسلام کا ذکر آتا ہے تو ہم اس کو ہیمیلیٹیز کے خانے میں لاکر کے ڈال دیتے ہیں یہ بھی ایک کوئی وہ کہتا ہے اسلام ایسے کوئی کوئی دیلی سبجیکٹ نہیں ہے بہت اہم بات ہے اسلام علوم کو گورن کرتا ہے خاص طور پر جو بک آئیڈنس ہے قرآن وہ گورن کرنے کے لیے ہے وہ ایک سبجیکٹ کا ایک حصہ بننے کی اور یہ کاش یہ بات ہمارے انہوں کا سمجھ میں آ جائے کہ جب وہ جو ہماری یوستیوں سے وابستہ ہیں اور جو خاص طور سے فورس اوٹرنکولم سے ریلیٹڈ ہیں ایک مثال دیکھر کہ انہوں نے جو بات کہی کہ سائنس کی میں ایک لیونگ چنگ ایک نان لیونگ چنگ جو ہے اس کی تقسیم ہوتی ہے اس کے بناہ پر ہم پوری جو وہ معارفات اس کی حاصل کرتے ہیں قرآن کا اپنا ایک نقطہ نظر ہے وہ یہ کہتا ہے کہ وہ یہاں تک کہ پتھر میں بھی جو وہ جان ہے وہ بھی زندگی ہے اس کی مثال انہوں نے مقرآن کی پوری آیت سکی تو ہمیں اس تناظر میں قرآن کریم کی تناظر میں سائنس پر اپنے طور پر غور کرنا چاہیے یہ جو ہماری علم کا مفہن کی تاریم کا جو سلسلہ ہے وہ ہمیں خود اپنا ڈیفائن کرنا چاہیے امیل حسن صاحب نے ایک بہت اچھا خطبہ دیا اس موضوع کے اوپر دوہزار آٹھ میں میرا سفر ہوا تھا قاہرہ یونیورسٹی کا وہاں پوری فیکلٹی ہے علمی آثاریات کے اس کی وجہ یہ ہے کہ قارور فیرون کے زمانے کے پورے آثار پورے مصر میں پھیجے ہوئے ہیں تو یہ جو آپ نے ذہاتے کی وہاں آپ کے خیال کہ بہت سے پروفیسر کھونٹی ہیں یہاں تک کہ اس زمانے کے جو زبان تھی ہیرو غریفی ہے آج اس کے پڑھنے والے موجود ہیں بچیس جس بات فیرون کے زمانے کے جو زبان ہے اس زمان کے پڑھنے والے سمجھنے والے آج پائے جاتے ہیں یہ بدقسمتی عربوں کی رہی انیس سو نوے میں میں نوے کانوے میں میں عمرے کے لئے گیا تھا میں نے ایک عرب میں زمان میں ایک بات یہ بتائی کہ جب ترکوں نے حکومت ان کے حوالے کی عربوں کے حوالے کی تو ان میں اتنا شعور ہی نہیں تھا کہ یہ آرکیالو جی کو یہ سمجھ سا یہ کھڑائی کرتے تھے یا وہ زمانے کے جو آثار بھائے جاتے تھے بنیوں میں بھند کر دے تو وہ تاگے پیٹ دیتے تھے تو علم کو جتنا نقصان یہ حالت سے ہوا ہے اتنی وہ ریجل مذہبیت سے گئے ہوا ہے ہم نے مذہب جس طریقے سے سمجھا ہے ہم نے اس طرح ایکسپلینٹ کیا ہے اور لوگوں سے اسی طریقے کے بہبیت ہم نے اپنا ہے افغانستان میں یہ غلطی ہوئی اب جا کہ ان کو یہ شعور ہوا ہے کہ نہیں ہم کو یہ میڈیم بنانے چاہیے اور ہم کو آثار محفوظ رکھنے چاہیے تب آ کر کے بہت اس حرم میں مائر ہونے ہیں ترکوں میں یہ شعور ابھی بھی موجود ہیں چنانچہ وہ جو توپ کاپی سرائے میں نے تو بھارہا دیکھا ہے اس کو اور ایک ایک اس کا جائدہ ہم نے لیا ہے ان میں ترکوں میں شعور تھا کہ اس کو کس طریقے سے جو محفوظ کیا جائے تو آپ کا یہ لیکچر اگر کبھی تو شاید ان کو احساس ہو کہ انہوں نے کیا غلطیاں کی اور ابھی بھی اس کا امکان بہت ہوتے ہیں مثال کے طور پر وعادی عقید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمر ہاؤس بنائے جلچسک بات یہ ہے تاریخ میں سمر ہاؤس بنانے کا جو سلسلہ آتا ہے وہ رسول کریم سے شروع ہوتا ہے باتی عقید ہمیں بھی موجود ہے مدینے سے جاگر کے اس کے بعد لوگوں نے اپنی مدینہ سلسلہ وہ بنا لیے تھے ان کے آثار عقید تک موجود ہیں خیبر جو فتح ہوا تھا ان کے آثار موجود ہیں سمود کے آثار ہوا تھے یہ بھی آثار موجود ہیں ابھی ان کو حفاظ سوڑ ہوا ہے پہلے جتنے آثار تھے یہ سب موجود ملتے تھے ملتے تھے تو ایک جو مذہبی جنوب ہے جو جو پینٹسزم ہے اس کے خلاف بھی ہم کو جنگ لڑنی چاہیے کہ مذہب کیا ہے مذہب اعتدال کے ساتھ چلتا ہے جنوب کے ساتھ نہیں چاہیے اور مذہب کا ایک انچسریزیشن جس پہ ہم زور دیتے ہیں کوئی ضروری نہیں کہ دوسرا اسے اختیار کریں میں نے ابھی اپنے مخالے میں خاص طور سے ابن عربی کو ہم نے پیش کیا کہ ابن عربی کے وہ خیالات اس زمانے کے آج جدید ترید مفسرین کے درمیان جو موضوع بحث ہیں انہیں دونوں نقل ذرکان دیا مولانا مدودین نے بھی مولانا امین صاحب کا مقالہ بہت اچھا تھا پریزنٹیشن حضرت دعوت علیہ السلام کے سلسلے میں آجتا ہے دعوت علیہ السلام کے سلسلے میں یہ قرآن بھی جس کے رسکنس ہیں حجفانِ اُتَلْجَوَابُ حضورِ الرَّاسِيَادِ ان کے زمانے میں جو فینیتی قوم تھی اس کا پورا پیشہ ہی ہے پوری قوم جو اس پیشے میں تھی وہ جو حضرلی عورت سے جب لوٹ کر کے ہم آئے ہیں لوہے کے زہد میں تو پوری فینیتی قوم یہی کام کرتا چا اس میں جو استحاث تھا وہ حضرت دعوت علیہ السلام کو اس کام کرتا اسی طریقے سے آپ یہ دیکھئے کہ جتنے انبیاء کے ساتھ جو چیزیں بابستہ ہیں وہ ان قوم کے درمیان جو معروف رہیں پیشے کی جو حضرت ہے جو احترام ہے وہ قرآن کریم نے پیش کیا اس کا یہ نہیں ہے انگریزوں نے یہ ہوا کہ آنے کے بعد پیشوں کے احترام کو انہوں نے نقص میں تبدیل کرتی کوئی تھپڑے کا کام کرتا ہے تو اس کو جہاں کرا دے دیا کوئی بارک کا کام کرتا ہے تو اس کو بھارک کار دے دیا کوئی رنگ کا کام کرتا ہے تو ہندیز کرا دیا ہمارے ہاں آج بھی اسلام میں پیشوں کا احترام باقی ہے یہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے یہی وجہ ہے آپ کیا کسی کو بھربوجہ کہہ دیں وہ ماریں گے لوگ پکڑ کر کے کسی کو بھربوجہ اگر آپ کہہ دیں گھنے والا ہمارے بڑے بڑے علماء محمد ثانی سے تحمیز کہتا ہے جھوننے پر بڑے اسکارر فقہ محمد ثانی سے تو یہ جو ہندوستان میں انگریزوں کی وجہ سے تو نفت ٹکڑاو اور حکومت کرو اور نفت پیدا کرو جس کو آج کل ہمارے حکومت پر اختیار کر رہی ہیں موجود ہندوستان کو جہنم بنا رہی ہیں قرآن کا مزاج یہ ہے کہ جو پیش امبیاء کے بیان کیا گیا ہے حضرت عزیز کے ہوں یا حضرت نو علیہ السلام کا آپ نے پیش کیا ہے جتنے پیشیں ہیں وہ قابل احترام اس نے انسانی زندگی پر قائم رہتی ہے انسانی تبدل جبلب کرتا ہے قرآن کا جو نفت نظر ہے وہ یقین ہونے واہماروہ اکثر من واہماروہا یہ جبلبمنٹ کا راستہ تھا اور اس کا احترام واقع رہنا چاہئے ایک بہت اہم بات جو آپ نے فرمائی ہے وہ یہ کہ یا آرکی آریجگل سروے ہو یا آرکی آریجگل دریافت ہو یہ حتمی نہیں ہوتی ان کو ہمیں ان کے کمیوں کو قرآن کی روشنی میں دیکھنا چاہیے یہ بہت اہم بات ہے ورنہ ہوتا یہ ہے کہ قرآن کا جو بیان ہے ڈاکٹر ایتبال ایک بات کہا کرتے تھے کہ تاریخ کے سلسلے میں سب سے معتبر جو سوٹ سے وہ قرآنیں کریں یہ ڈاکٹر ایتبال کے مطلقات خطبات جو نظیر نے آدھی کی کتاب ہے اسے پڑھئے بہت وزار ساتھ رکھتے ہیں کہ ہسٹری کو ماں قبل ہسٹری کو سمجھنے کا سب سے بڑا جو سوٹ سے وہ قرآنیں کریں یہ اقبال بار بار اس قرآن پر جو ہوتا ہے اس روشنی میں ہم کو ان پرکور کرنا چاہیے یہ آپ کا نکتہ بہت اہم ہے اور رقیم پر جو بہت اچھی بحث کی ہے وہ کون لوگ تھے وہ کیا تھے اور جتنی ان زمانے تک دفتیاب کتابیں تھی وہ انہوں نے ان کو پیش کیا ہے تو میں نوزوانوں کو نشورہ دنگا کے جو بات امین صاحب نے کہی ہے ان کو ان کو غور کریں آگے بڑھیں آخری بات میں اس سلسل میں کہتا ہوں آپ غور کریں جس طرح قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے اس طرح قرآن آرکیالوجی کی کتاب کی قرآن ایک ریفرنس دیتا ہے عربوں کو کہتا ہے تم کون ہو تم اپنا معاظنہ کرو ماضی سے ہم نے اتنی بڑی بڑی قومیں ہلاک کرتے مامروہ آخرم امامروہ تم نے جتنے زمین آباد کے سے بہت زیادہ انہوں نے آباد کیا دنیا تو آباد کر لیا انہوں نے دنیا محلات تعمیر کر لیا انہوں نے پہاروں کو کار کر کے پہاروں میں مکانات بنا لیا انہوں نے سب کچھ تعمیر کر لیا لیکن اپنے صیرت کی تعمیر سے وہ بافت رہے ہیں یہ وہ نکتہ ہے جو قرآن پیش کرتے ہیں تو ان کے تباہی کی وجہ یہ تھی کہ محلات تعمیر کیا سیرت کی تعمیر نہیں کی ہم نے برباد کر دیا یہ یہی معاملہ تمہارا ہے تم دنیا کو آباد کرنے میں رہے رہو اچھا ہے تمدن کے رائے لیکن اگر سیرت کی تعمیر سے تم دعفیر رہے تو تمہارا انجام وہی ہوگا جو ان قوموں کا ہوا ہے اور اس لیے یہ سامانہ عیرت بنابط سے پیش کے لیے رہا تبین بیو ع MAY لا بس لھی آپ کے لئے اپنے ہوگے موسیقی 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 موسیقی